اسی طریقے سے جن چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے جو اصول سنت کے اصول میں سے ہے وہ ہے حوز پر ایمان لانا کس پر؟ حوز حوز کو کیا بولتا ہے؟ حوز بولتا ہے اردو میں عربی میں حوز حوز بولتا ہے حوز کو اردو میں کیا بولتا ہے؟ اردو میں حوز کو کیا بولتا ہے بھائی؟ حوز میں گر گیا بچہ بولتے نہیں؟ کونہ کونہ بڑی کو بولتا ہے؟ حوز بول رہا حوز نہیں مالو کیا بولتے ہیں انگلیس سم ہاؤز بولتے ہیں بھائی ہم اردو نہیں بول رہے ہیں سم انگلیس ورڈ بھی بولی رہے ہیں سم ہاؤز ایک آسر مشہور نہیں ہے بڑا ہاؤز بنائیں ہم لوگا ارے بولتے ہیں بھائی اردو میں ہاؤز ایک آسر مشہور ہے چلیئے ہاؤز ہوگا ہاؤز پر ہمارا ایمان کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر حدیثوں میں کیا ہے ابھی آ رہے ہیں حدیث ہیں اچھا ایمان ہمارا کیسے ہوگا ہاؤز ہوگا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جہاں ہاؤز کے پاس ہاؤز میں کیا رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے امت کو امت آئے گی ہاؤز کے پاس اور ہاؤز کتنا بڑا ہوگا جتنی چوڑائی ہے اتنی لمبائی بھی ہوگی اس کی یہ ہمارا ایمان ہے اور جو پیالے ہوں گے ہاؤز پر پینے کے وہ کتنے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اور بھی چیزیں آگیا رہی ہیں حدیثیں وارد ہوئی ہیں لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہوگا تو ہاؤز پر ہمارا ایمان ہے قیامت کا دن ہاؤز ہوگا ٹھیک ہے ہاؤز ہوگا جس کو ہاؤز کوسر کے نام سے لوگ جانتے ہیں تو یہ برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے امت وہاں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انجزار کریں گے امت آئے گی پانی پینے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے امت اور یہ جو اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے اس کے بارے میں آیا ہے ایک مہینہ کی مسافت یعنی ایک مہینہ سفر کریں گے ایک مہینہ تو کتنی دور جائے گا آدمی اتنی لمبائی ہوگی ہاؤز کی اتنی چوڑائی ہوگی ہاؤز کی ٹھیک ہے دیکھئے بخاری مسلم کی حدیث حدیث نے سنیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حوضی مسیرت شہر ماؤہو ابیض من اللبن وریحو اطیب من المسک وکیزانہو کنجوم السما من شرب منہا لا يضمو ابدا اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں میرا حوض ایک مہینے کی مسافت پر آئے مطلب اتنا لمبا چوڑا حوض ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اس کا پانی دودھ سے پانی ہے وائٹ کلر کا پانی ہوگا سفید پانی ہوگا وریحو اطیب من المسک اور جو پانی کی خوشبوں ہوگی وہ مسک سے بھی زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے جو پیالے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے جو ایک مرتبہ پی لے پانی ہوس کا کبھی زندگی میں اس کو پیاس نہیں لگے گی دوبارہ پیاس اس کو نہیں لگے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک اور ایک روایت ہے جس میں اس کی لمبائی کا ذکر ہے میرے ہوس کی لمبائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنعہ سے لے کر مدینہ تک کا سفر سنعہ کیا ہے یمن کا کیپٹل سٹی ہے سنعہ اور مدینہ کا ہے اب نہیں معلوم ہونا تو میں جاؤ گاڑی ہے بھی ارفان ready سعودیہ کا شہر ہے مدینہ مدینہ منورہ پیارے نبی مدینہ تن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جہاں تعلیم حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے مالگوں کے بعد ہم وہاں پڑھنے گئے تھے مدینہ تو مدینہ منورہ جو سعودیہ کا شہر ہے مکہ مدینہ مشہور ہے اسلامی شہر کیا وہاں؟ ہولی سٹی؟ ہاں وہ تو سنعہ سے یمن سنعہ اور مدینہ تک کی جو دوری ہے اتنا بڑا میرا حاؤز ہوگا یہ اللہ کے نبی سرس میں بیان فرمائے لہٰذا یہ حدیثوں سے ثابت ہے پانی کا رنگ مٹھاس اس کی لمبائی اس کی چوڑائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے اپنی امت کا انتظار کریں گے امت آئے گی جسا کہ آپ کو میں وہ حدیث بھی بتا دوں معلوم ہوگا وضو کے ہم جو وضو کرتے ہیں نماز کے لئے تو آزائے وضو چھمکیں گے نا قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہچان لیں گے امت کو یعنی نماز پڑھے گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں گے امت آ رہی ہوگی بعض لوگوں کو روک دیا جائے گا حوث سے بعض لوگوں کو حوث سے روک دیا جائے گا تو فرشتے روک دیں گے حوث تک نہیں آنے دیں گے ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی میری امت ہے آنے دو ان کو تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کسی کسی بدتیں کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ میرے دین میں انہوں نے زیادہ کیا جو میں چھوڑا آیا تھا ان کے لئے دین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر عبادی جس نے میرے دین کو بدل دیا زیادہ کر دیا اس میں بنتے کی اس کو دور کر دو اس سے دور کر دو وہ دھدکار دیا جائیں گے محروم کر دیا جائیں گے حوز سے یاد رکھنا یہ بات یہ سب جو ہے حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے ایسے الفاظ حدیثوں میں ملتے لہٰذا حوز ایک اور سر سے اگر نفی اسلام کا پانی پینا ہے سنت کے مطابق سندگی اوزاری ہوگی بنتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ساری گمرا فرقوں نے معتزلہ اشارہ بغرہ نے اس کا انکار کیا ہے کیوں کہا کہ ایسے کیسے حوز ہوگا اختلف تعویلیں کیے برحال تعویلیں نہیں کرنا چاہیے ایمان لانا چاہیے